ہماری ہے ہماری اور یونٹ نمبر سکسٹین ہے ٹوپک ہے ہمارا ہاؤ ٹو سٹے سیف یہ ہمارا لیسن ہے سبق ہے اور اس کا نام ہے ہاؤ ٹو سٹے سیف کہ کس طرح محفوظ رہا جائے اور نیکسٹ اب بس رائیڈ یعنی کہ ایک بس کا جو سفر ہے اس میں کس طرح محفوظ رہا جائے علی آمنہ اور سارا جاتے ہیں ہر روز کہاں جاتے ہیں بس کے سفر پر اپنے ابو کے ساتھ لیٹ اس سی ہمیں دیکھنے دے وٹ ہیپنز کیا ہوتا ہے ون ڈے ایک دیر وین دا بس واز لیٹ جب بس لیٹ تھی یعنی کہ دیر سے دیر ہو گئی تھی بس کو علی آمنہ اور سارا ہر دین بس کے سفر پر اپنے والد کے ساتھ جاتی تھی لیٹ اس سی ہمیں دیکھنے دیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جب بس جو تھی وہ لیٹ ہو گئی علی آمنہ اور سارا علی آمنہ اور سارا لف گوئنگ آن دا بس بس پر بس کے ذریعے جانا پسند کرتی تھی علی آمنہ لائک ٹو سیٹ نیئر دا وینڈو علی اور آمنہ کھڑکی کے پاس یعنی کہ جو بس میں شیشے لگے ہوتے ہیں ان کے پاس بیانڈا پسند کرتے تھے سائیڈ والی سیٹ پر سو دے کود واش دا کارز موٹر بائکس این پیپل آن دا روڈ تاکہ وہ سڑک پر جو کارز ہیں گاڑیاں ہیں موٹر سائیکل ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو دیکھ سکے ون ڈے ایک دن دا بس واز لیٹ جو بس تھی وہ دیر اسے دیر ہو گئی فادر گوٹا بار آف چوکلیٹ تو ابو نے کیا کیا کہ چوکلیٹ لے کر آئے ایچ فار علی آمنہ اور سارا علی آمنہ اور سارا کے لئے ہی آس دیم اس نے ان سے پوچھا تو ویٹ وائل ہی وینڈ ٹو بائی ٹکٹ اس نے کہا کہ ویٹ کریں انتظار کریں جب تک کہ وہ ٹکٹ خرید کر آتا ہے بی فور گوئنگ جانے سے پہلے فادر سیڈ باپ نے کہا یو مست نیور ٹاک ٹو سٹرینجرز وین یو آر آوٹسائیڈ اس کے ابو نے کہا کہ تمہیں ضرور بات نہیں کرنی چاہیے اج نبیوں سے جبکہ تم باہر ہو تمہیں ضرور نہیں جانا چاہیے کہیں بھی ویڈ دیم ان کے ساتھ دے مائٹ ہارم ہارمیو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ علی آمنا اور سارا بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی آر سٹرینجر تین آف جوس کہ شاید جوس کا ایک تین علی پوائنٹیڈ ان در ڈریکشن آف دا کنٹین علی نے کنٹین کی سمت کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہاں ہاں it is behind the ticket بوٹ کہتا ہے کہ یہ ticket والے حصے کے پیچھے ہے دس سٹرینجر سیڈ اجنبی نے کہا can you come along and show me کیا تم میرے ساتھ آ سکتے ہو اور دکھا سکتے ہو علی suddenly remembered his father's advice تو علی نے جلدی سے اچانک اپنے ابا جان کی جو اس نے بتایا تھا نصیحت کی تھی اسے یاد آئی and politely refuge اور بڑے ہی شہست کا انداز میں اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا ہنک ہنک went the horn of the bus اور بس آگئی اس کا حرم بجا just then the bus entered from the gate and they heard their father's voice اور جیسے بس ہنٹر ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کی بھی آواز سنی hurry up جلدی کرو children بچوں the bus is here بس آگئی ہے he said اس نے کہا the three children happily got up from the batch تو جو بچے تھے وہ bench سے اٹھے خوشی سے and rushed towards their father اور اپنے والد سا کے طرح بھاگے they were going to ride the bus وہ bus پر دوارہ سفر کرنے کے لئے تیار تھے یا جا رہے تھے ایکٹیوٹی ہے comprehension میں ہمارے پاس we should not talk to any stranger when we are outside anywhere if you were ali would you talk to the stranger if i was ali i will talk to stranger but will not go anywhere with the stranger because it is it it prohibits me from anything that could have be from the strangers next week you have to do all this so we will see you in the next video until then goodbye for now next which we will study it will be festivals or after that we will study it bye bye for now